اپوزیشن لیڈر پلجاب اسمبلی حمزہ شہباز سینٹرل جیل کوٹ لگ پت سے رہا جیل کے باہر لیگی کارکنوں کا جشن مریم نواز اور لیگی قیادت نے حمزہ شہباز کا استقبال کیا ریلی کی صورت میں گھر لائیا گیا راستے میں جگہ جگہ استقبال یا کیمپ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز بولے حکومت تین سال میں ایک پائی کی کرپچن ثابت نہیں کر سکی جیلے مسلمی نون کے لیے نئی بات نہیں ملک میں جالی حکومت ہے یہ سرٹیفائٹ جھوٹے اور فرے بھی ہیں آٹا چینی چور آج بھی کامی نامے بیٹھے ہیں جب کچھ نہیں ملتا تو غصہ مہنگائی کر کے نکالتے ہیں ملک کو کرزے لے کر چلایا جا رہا ہے نواز شریف کو آنا ہوگا عمران خان کو جانا ہوگا ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ لوگ امپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتے ہیں یہاں تو امپائر ہی اغوا کر دیا اب ایک ہلکہ کھلا تو پوری کی پوری حیثیت اور اصلیت سامنے آگئی جانتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو گیا تو زمانتیں ضبط ہو جائیں گی سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئے کو اس کے اپنے عراقین بھی ووٹ نہیں دیں گے مریم نواز کے پھر حکمران جماعت پر تابر توڑ لفظی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان ایک بار تو ساز باز کر کے حکومت میں آگئے لیکن اب دوبارہ ان کے آنے کا چانس نہیں امپائر اغوا کرنے کے بعد بھی الیکشن ہار گئے اب ایک ہلکہ کھلا تو ساری حقیقت سامنے آگئی حکومت چیلنج اس لیے کر رہی ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے لانگ مارچ کے سوال پر کہا ہو سکتا ہے لانگ مارچ کے ضرورت ہی پیشنا آئے مریم نواز مزید بولی حمزہ شہباز نے ناحق دو سال جیل کاٹی حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر پارٹی کے لیے مزید کام کریں گے جالی راج کماری اپنا قادونچہ کرنے کے لیے عمران خان کا ذکر کرنا بھولتی نہیں ہے کسی بھی پریس کانفرنس پہ تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی سیاست ساری کی ساری عمران خان کے نام سے مرونے منت ہے ایک قیدی کی رہائی کے لیے استقبال یا حیران کن ہے مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا زمانت ہوئی ہے معاور خصوصی اطلاع پنجاب فردوس آشکوان کی نیوز کالفرنس کہا مریم نواز خود کو لیڈر جبکہ حمزہ کو کارکن کہتی ہے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی پی ایس ایل کے بعد دلچسپ پی ایم ایل اینڈ لیگ شروع ہونے والی ہے پیپلز پارٹی سے گٹ جوڑ کر کے نون لیگ نے سینٹ میں دھاندلی کی بنیاد رکھ دی وہ دن ضرور آئے گا جب چور چور اور حاجی حاجی کہلائے گا حمزہ شہباز اور مریم نواز کے بڑوں نے ملک میں کرپشن کے کلچر کو فروغ دیا اور قوم کی اخلاقیات تبا کی وزیر اطلاع شبلی فراز کا رد عمل کہا حمزہ شہباز ابھی زمانت پر ہیں باتیں ایسی کر رہی ہیں جیسے بری ہو گئے ہو قوم کا پیسہ بے رہمی سے کھانے والے آج ہٹ دھرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اپنے دور میں انڈے اور مرگی کا ریٹ فکس کرنے والے آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں عدالتی معاملات عدالت میں بتائیں میڈیا کو نہیں پاک فضائیہ کی ہاتھوں بھارت کو زلطہ میں شکست آپریشن سویف ریٹارٹ کے دو برس مکمل اسلاباد ائر ہیڈکوارٹر میں پروکار تقریب پاک فضائیہ کے تیاروں کی فضاؤں میں گھنگرج شاندار فلائی پاس کیا ائر چیف مارشل مجاہد انبر خان نے کہا پاک فوج ملکی دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے کسی بھی مہت جوئی کا پرپور اور فوری جواب دیا جائے گا ہماری ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ام کے لیے گرفتار بھارتی پائلٹ کو واپس کیا پاک فضائیہ کا آپریشن سویف ریٹارٹ کی مناسبت سے ملی نغمہ وزیر آزم کی سرپرائز ڈے کے دو سال مکمل ہونے پر مبارک بات عمران خان نے کہا غیر قانونی آقبت ناندیش اسکری مہم جوئی کے خلاف جوابی کاروائی پر پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں با اعتماد قوم کے ناتے عظم و استقلال سے اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر جواب دیا پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ واپس بھیجا وزیر آزم کا ایلو سی پر جنگ بندی معاہدے کی بہالی کا خیر مقدم کہا تمام معاملات باتشیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے بھارتیوں کو اقدامات کرنا ہوں گے مسلح افواج نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو قوم کے تعاون سے بادر وطن کا دفاع کیا پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ حکومت کو سینٹ میں بھی تف ٹائم دے رہے ہیں ہم ان کو نہ صرف یہاں پختون خواہ میں مگر اسلامباد میں بھی ان کو لرکا رہے ہیں سینٹ الیکشن میں حکومت کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ ہوگا بلاول بھٹو نے بھی حکومت کو پیغام دے دیا کوہارٹ میں جلسے سے کتاب کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بولے جب سے یوسف رضا گلانی کو سینٹ کی نشیس پر کھڑا کیا ہے حکومت پریشان ہے انہاکین قومی صندوقی اور اتحادیوں سے رابطے میں ہیں پی ٹائم حکومت کرپشن میں سب سے آگے ہے تمام ریکارڈ توڑ دیئے جب تک قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوگا کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا داندری زدہ سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان میں معاشی بہران پیدا اور ملک کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے سینٹ الیکشن میں حمایت کے لیے پیپس پارٹی کے رابطے تیز کراچی میں پیپس پارٹی وفد کی ایم کیو ایم کے مرکز آمد متحدہ قیادت سے سینٹ الیکشن پر مشاورت ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تلات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہم ایم کیو ایم کو دو سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں ان کے خلاف اپنے امیدوار دستبردار کرا لیں گے ہم نیک نیتی اور بہتری کے لیے ایم کیو ایم کے پاس آئے ہیں ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری بولے رابطہ کمیٹی میں مشاورت کے بعد پیپس پارٹی کو جواب دیں گے سندھ کے شہریوں کے ساتھ زیادتی سندھ حکومت کر رہی ہے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر کا حیدر آباد میں کارکروز سے کتاب کہا سندھ کے شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہاں پر نوجوانوں کا روزگار نہیں ہے ہم روزگار کے منصوبے لائیں گے ہم نئے نظام کے تحت مردم شماری کروانے جا رہے ہیں وہ عمران خان جو چھے لوگوں کے ساتھ چلا وہ آج پاکستان کا وزیراعظم ہے ہماری بہترین حکومت عملی سے پنجاب میں سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار کا الہور میں پی ٹائی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدوار اور نباس کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کہا تحریک انصاف سینٹ کے اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی آپوزیشن نے ہمیشہ نوٹوں کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے ایک طرف کرپٹ اناثر ہیں دوسری طرف پی ٹائی کی ایماندار قیادت ہے سینٹ الیکشن میں دیگر صوبوں کو بھی پنجاب کی تقلید کرنی چاہیے سربراہ کافلی چودی شجاعت حسین کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہا چودی پرویز الہی کی ذاتی کامشوں سے پنجاب میں سینٹ کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے پرویز الہی نے عاصف علی زرداری اور نون لیگ کے سرکردہ رہنماؤں کو اعتماد میں لیا خیبر پختونخواہ میں پی ڈی ایم نے سینٹ انتخابات کے لیے ٹوٹتے اتحاد کو بچا لیا جماعت اسلامی بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئی پانچ اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر سینٹ انتخابات کے لیے میدان میں اتریں گی اے این پی جے یو آئی مسلم لیگ نون جنرل نشستوں پر امیدوار اتارے گی پیپس پارٹی کو ٹیکنوکریٹ جبکہ جماعت اسلامی کو خواتین کی نشست مل گئی پانچوں جماعتوں کے عرقین کی تدہ تین تالیس ہے سپریم کورٹ یکم مارچ کو صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے سنائے گی ذرائع کے مطابق سینٹ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ فیصلہ پیر کو سنائے جائے گا عدالت عزمہ نے جمعیرات کو دلائل مکمل ہونے پر اپنی رائے محفوظ کی تھی شہباز شریف کی لاہور میں سینٹ الیکشن کے لیے ووٹ کاسٹ کی درخواست مسترک ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی ہال کے علاوہ کہیں اور اور ووٹ ڈالنے کی سہولت نہیں دی جا سکتی شہباز شریف سمیت دیگر اسیر عرقین قومی اسمبلی ہال میں ووٹ ڈال سکتے ہیں الیکشن کمیشن پہلے ہی اسیر عرقین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر چکا ہے اینڈے پی جتر ڈسکا کے زمنی الیکشن میں مبینہ دھاند لی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر افسروں کے خلاف ایکشن پنجاب حکومت نے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا آصف حسین کو عہدے سے ہٹا دیا ڈی ایس پی ڈسکا اور ڈی ایس پی سمبلیال بھی موتل الیکشن کمیشن نے ڈی پی او سیال کوٹ ڈیپٹی کمیشنر موتلی جبکہ کمیشنر اور آر پیو گجرہ والا کو ڈیویجن ودر کرنے کے احکامات بھی دیئے ہوئے ہیں گورنر ہاؤسین کا سیاس استعمال پیپس پارٹی نے الیکشن کمیشن کو شکایتی خط میں کاروائی کا مطالبہ کر دیا خط پیپس پارٹی کے مرکزی الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کو لکھا گیا خط میں الیکشن کمیشن کے قوائد و زوابط کے خلاف ورزی کی نشان رہی کی گئی ہے حکومت نے لوگوں کے چہروں سے مسکراہت چھین لی ہے پی ٹی آئے حکومت سے کسی کے میارے زندگی میں بہتری نہیں آئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت پر تنقید ملتان میں پریش کانفرنس کرتے ہوئے کہا سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ کابلیت یا صلاحیت پر نہیں نوٹوں کا حجم دیکھ کر ٹکٹ دیئے گئے سیاستانوں کا جب مفاد سامنے ہو تو ایک ہو جاتے ہیں سیال کورٹ کے نیجی سکول میں فائرنگ چارم کلاس کا طالب علم جا بھاگ پولس قلعہ کالر والا کے مطابق قریبی سکول کا میٹرکہ طالب علم غلام اکبر سکول میں گھوسا اور سیکیورٹی گارڈ کی گن سے فائرنگ کی اور فرار ہو گیا مقتول میں امان جاوید والدین کا اکلوتا بیٹھا تھا لاہور میں کرایا نہ دینے پر مسافروں کا سویڈو بس کے کنڈکٹر سے جھگڑا اور تلخ کلامی کہناک میں بس کے رکتے ہی نا معلوم افراد کا دھاوہ پتھروں اور ڈنڈوں سے بس کے شیشے توڑ ڈالے پولس نے شر پسند اناثر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اسلام آباد سمیت ملک پر کے یوٹیلٹی سٹور سے چینی غائب شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے ذرائع کے مطابق رمضان و مبارک سے پہلے ہی ملک میں چینی کی قلت شدید ہو گئی یوٹیلٹی سٹور سے کام کو آئندہ سات روز تک چینی نہ ہونے کا بتایا گیا ہے مل بھر میں کرونا وارث سے مزید تین تیس افراد دم توڑ گئے امباد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو سینٹیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان ایک ہزار تین سو پندرہ کیسز ریپورٹ فال کیسز کی تعداد اکیس ہزار پانچ سو چوون ہو گئی بلٹن کا آغاز ہم خبر سے کریں گے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سینٹرل جیل کوٹ لک پت سے رہا مریم نواز اور لیگی قیادت نے حمزہ شہباز کا استقبال کیا ریلی کی صورت میں ان کو گھر لیا گیا مریم نواز لیگی قیادت نے حمزہ شہباز کا استقبال کیا اور ریلی کی صورت میں ان کو گھر لیا گیا حکومت تین سال میں ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی اس موقع پر حمزہ شہباز کا ایسا کہنا تھا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سینٹرل جیل کوٹ لک پت سے رہا نواز لیگی رہنما اور پنجاب اسمبلی بھی آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو زمانت پر رہا کر دیا گیا حمزہ شہباز کی رہائی کے موقع پر سینٹرل جیل کوٹ لک پت لاہور کے باہر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی حمزہ شہباز بولے کہ مخالفین نے ہر ہر باز مالیا لیکن مسلم لیگ نون متحد رہی شہباز شریف کو گرفتار کیا آشیانہ میں ساف پانی میں کچھ نہیں ملا تو پھر منی لانڈرنگ کا حصہ پٹا الزام لگایا برطانیہ کی عدالت میں جس اخبار میں کہانی چھپی اس اخبار کے وقیل نے کہا عدالت میں کہا وہ بھی برطانیہ کی عدالت میں کہ منی لانڈرنگ کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب مفروضیں ہیں اپنے خطاب میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کے انتقام کا جدرت مندی سے سامنا کیا ندیم چودری کے ساتھ طالب فریدی ایکسپریش نیوز لاہور ایک اورہ ہم خبر دیں گے آپ کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر بنیم نواز کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے ناحق دو سال جیل کٹی عمران خان کا اب دوبارہ چانس نہیں ہے یہاں پر ایمپائر اغوا کرنے کے بعد بھی الیکشن آر گئے اب ایک ہلکہ کھلا تو ساری حقیقت سامنے آ گئی ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ لوگ ایمپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتے ہیں یہاں تو ایمپائر ہی اغوا کر دیا اب ایک ہلکہ کھلا تو پوری کی پوری حیثیت اور اصلیت سامنے آ گئی جانتے ہیں کہ اگر فری این فیر الیکشن ہو گیا تو زمانتے ضبط ہو جائیں گی چوری پکڑی گئی ہے ایک دفعہ تو عمران خان آ گیا اور ساز باز کر کے ووٹ چوری کر کے آ گیا اب دوبارہ اس کا چانس نہیں ہے حمزہ نے بہت بہادری سے بہت جرت کے ساتھ بہت حمد کے ساتھ اس نے اتنی لمبی جیل کاتی ہے اٹھارہ مہینے سے زائد کی میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی کا بہت بڑا اساسہ ہے یوسف رزا گلانی صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں وہ جو آپ رابطے کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں اور انہی کو کرنے چاہیے اور وہ کر رہے ہیں آپ ابھی زمانت پر ہیں باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے بری ہو گئے ہوں وفاقی وزیر تلاش شبلی فراز کا حمزہ شہباز کو جواب ٹویٹ میں کہا کہ عدالتی معاملات عدالت میں بتائیں میڈیا کو نہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں ان کا کہنا تھا کہ عدالتی معاملات عدالت میں بتائیں انہوں نے عوام کو کنگال کیا اور اپنی جیبے بھری شبلی فراز نے یہ ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا قوم کا پیسہ کھانے والے ہڈ دھرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی معاملہ خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی سیاست عمران خان کا نام دینے سے زندہ ہے مریم خود کو لیڈر اور حمزہ شہباز کو کارکن کہتی ہیں پی ایس ایل کے بعد دلچس پی ایم ایل این لیگ شروع ہونے والی ہے جالی راج کماری اپنا کادونچا کرنے کے لیے عمران خان کا ذکر کرنا بھولتی نہیں ہے کسی بھی پریس کانفرنس پہ تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی سیاست ساری کی ساری عمران خان کے نام سے مرونے منت ہے جو جیل یاترہ میں کرپشن منی لانڈرنگ اور اوورال نجائز احساسوں کے مقدمے میں قید تھے وہ مقدمہ بھی ختم نہیں ہوا ہارڈ شپ گراؤنڈز پہ بیل ہوئی ہے تو وہ حاجی بن کے پاکستان کے عوام کو خصوصاً لاہور کے عوام کو بے بکوف نام بنائے پی ایس ایل لیگ کے بعد پی ایم ایل این لیگ شروع ہونے والی ہے اور اس پی ایم ایل این لیگ میں ایک میان میں سنے دو تلواریں نہیں رہا کرتے اسے کارکون کی حصیت میں وہ دیکھتی ہیں اور خود ایک لیڈر کی حصیت سے ڈکٹیٹ کرتی ہیں سیلڈ ایلیکشن کے بعد لانگ مارچ ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا اعلان کہتے ہیں کہ حکومت سے باتچیت کرنے والے ایم این ایز ہمارے بھی رابطے میں ہیں حکومت نے ملک کو مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا ہے حکومت سے باتچیت کرنے والے ایم این ایز ہمارے بھی رابطے میں ہیں بلاول بھٹو کا ایسا کہنا ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ حکومت کو سینٹ میں بھی تف ٹائم دے رہے ہیں ہم ان کو نہ صرف یہاں پختون خواہ میں مگر اسلامباد میں بھی ان کو لرکا رہے ہیں سینٹ ایلیکشن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے اس مارچ کے لیے آپ اپنا تیاری پکڑو یہ دھانلی زدہ حکومت یہ نالائک حکومت یہ سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان میں ایک معاشی بہران پیدا کیا ہے طریقہ انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی سنامی میں دبا دیا ہے طریقہ انصاف نے سارے کرپشن کے ریکٹز توڑ دیئے سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا سب کے لیے جب ایک قانون ہوگا تو پھر ہم اس کرپشن کی ناسور کو ختم کر سکیں گے